بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک تو بائی چینل سٹیچنگ اینڈ ککنگ کرافٹ اسلام دیکھو ویورز کیسے آپ امیدہ ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گا خوشباش ہوں گے ویورز آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ سمر فوڈ اور فرسٹ فوڈ بی بی کی جو ہے وہ شیئر کروں گے میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب آپ کے بی بی فائی منت کے ہو جائیں تو آپ نے اپنے بی بی کو سب سے پہلے سولیڈ فوڈ کون سا دینا ہے جی ویورز سب سے پہلے آپ نے بانانا کی پیوری بنا کر اپنے بی بی کو دینی ہے ویورز بانانا کے بہت زیادہ بینی فیٹس ہیں اس میں آئرن، کیلشیوم، مگنیشیوم اور فائیبر جو ہے وافر مگدار میں موجود ہوتا ہے جو آپ کے بچوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ ویورز جو بانانا ہے وزن بڑھانے میں بہت زیادہ کام کرتا ہے چلے ویورز ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ویورز آپ نے کیا کرنا ہے سٹارٹ میں ویورز آپ نے ایک درمیانی سائز کا کیلہ لے لینا ہے اور آپ نے کوشش کرنا ہے جو بنانا ہے آپ نے بلکل سوفٹ سا لینا ہے اور اس کا چھلکہ اتار کر ویورز آپ نے بنانا کو پیسز میں کاٹ لینا ہے اس کے بعد ویورز آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ایک فوق کی مدد سے اچھے طریقے سے میش کر لینا ہے ویورز میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر میری چینل پر نیو ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی بل لیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ایسی اچھے اچھے ویڈیو آپ لوگوں تک بہ آسان ہی پہنچ سکے اور جنور میری چینل کو سبسکرائب کیا ان کا تینکیو سو مچ وہ جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں ویورز فوق کی مدد سے اس طریقے سے آپ نے اچھے طریقے سے بانانا کی پیوری ریڈی کر لینی ہے یہ دیکھیں ویورز جو بانانا کی پیوری ہے آلماسٹ ہماری ریڈی ہو چکی ہے ویورز آپ نے کیا کرنا ہے سٹارٹ میں آپ نے اپنے بیبی کو ٹو ٹی بلے سپون دینا ہے بعد میں آہستہ آہستہ آپ اس کی کونٹیٹی کو بڑھاتے جانا ویورز اس میں فائبر وافر مقدار میں مجود ہوتا ہے جو آپ کے بچوں کا جو پیٹ ہے وہ کافی بھی دیر تک بھراوا رہتا ہے ویورز جب بھی اپنے سٹارٹ میں اپنے بچے کو سوالی فور دینا ہے تو آپ نے اس طریقے سے بانانا کی پیوری بنا کر اپنے بیبی کو دینی ہے اب جو نیکسٹ فورڈ ہے وہ میں بتاتی ہوں آپ نے کون سا دینا اور کس طرح دینا یہ دیکھیں ویورز میں نے ایک ہاف پوٹیٹو لیا ہے اس کو میں نے بوائل کر لیا اور اس کا سرکہ جو ہے میں نے اتار لیا ہے ویورز آپ نے کیا کرنا سٹارٹ میں آپ نے اس سے بھی جو ہاف پوٹیٹو اس کی پیوری جی منا کر اپنے بیبی کو دینی ہے دیکھیں ویورز میں رفلی اس کو کٹ کر لوں گی کٹ کرنے کے بعد ویورز میں اس کو فوق کی مدد سے اچھے طریقے سے میش کر لوں گی ویورز پوٹیٹو کے بھی بہت زیادہ بینیفیٹس ہیں یہ بچوں کے ویٹ گین کے لیے بہت زیادہ فائدہ منددہ ہوتا ہے یہ بچوں کا جو ویٹ ہے وہ بہت جلدی گین کرتا ہے ویورز اس طریقے سے اپنے فوق کی مدد سے جو پوٹیٹو ہے اس کو میش کر لینا ہے یہ دیکھیں ویورز جو پوٹیٹو ہے کتنا اچھے طریقے سے ہمارا میش ہو چکے ہیں اب ہم نے نیکس ٹیپ فونسہ کرنا ہے ویورز ہم نے ایک کھالی بول لینا ہے اس کے اندر 2 ٹیبل سپون ہم نے جو دہی ہیں وہ استعمال کرنا ہے دہی ویورز آپ کوشش کریں کہ گھر کا استعمال کریں دیکھیں ویورز 2 ٹیبل سپون ہم دہی لیں گے اس کو بھی فوق کی مدد سے اچھے طریقے سے ہم نے بیٹ کر لینا ہے اگر مزید ہمیں دہی کی اور ضرورت ہو ہی تو ہم بعد میں اس میں اور شامل کر لیں گے دیکھیں ویورز فوق کی مدد سے اچھے طریقے سے ہم نے دہی کو اس طرح بیٹ کر لینا ہے بیٹ کرنے کے بعد ویورز ہم کیا کریں گے پھر اگلا سٹیپ ہم یہ کریں گے ایک کھالی بول لینا ہے ہم نے دوبارہ اس کے اندر جو میش کی ہوئے پروٹیٹو وہ اس کے اندر شامل کر دینے ہیں شامل کرنے کے بعد ویورز ہم نے جو دہی تھی جس کو ہم نے بیٹ کیا تو وہ بھی ہم اس کے اندر شامل کر کے اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ویورز جو دہی ہیں میں نے اس کے اندر شامل کر دیا فوق کی مدد سے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے mix کر لینا ہے اور ہم نے اس سے liquid form میں بنانا ہے اگر ہمیں لگے کہ مزید اس میں دہیں اور add کرنے کی ضرورت ہے تو ہم اس کے اندر دہیں اور add کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ویورز مجھے لگ رہا ہے مزید اس کے اندر دہیں اور شامل کرنے کی ضرورت ہے تو اس لیے ہم اس کے اندر ون ٹیبلہ سپون اور دہیں کو شامل کر کر اس کو اچھے طریقے سے فوق کی مدد سے مکس کر لیں گے یعنی کہ اچھے طریقے سے اس کو بیٹ کر لیں گے ویورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں سمر سٹارٹ ہونے والا یہ سمر فوڈ ہیں ویٹ گین فوڈ ہیں جو بچے ویک ہیں کمزور ہیں آپ ان کو یہ بنا کر دیں ان کی ڈائٹ میں ہی شامل کریں انشاءاللہ ان کے بچوں کا جو ویٹ ہے وہ گین ہونا شروع ہو جائے گے دیکھیں ویورز مسلسل فوق کی مدد سے بیٹ کرنے سے یہ اس طرح کی شکل میں آ جائے گا لیکوڈی فوم میں اب ہم نے مزید کیا کرنا ہے اس کے اندر ویورز آپ چاہیں تو آپ اس کے اندر میسری پورڈر شکر پورڈر بھی آٹ کر سکتے ہیں لیکن میں اس کے اندر ون ٹی سپون ہنی یعنی کہ شہد کا استعمال کروں گی اگر آپ کے بیبی ون ایر سے چھوٹے ہیں تو آپ شہد کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اس کے اندر ون ٹی سپون شہد شامل کر کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے ویورز یہ بہت ہی ہیلڈی فوڈ ہے آپ کے بیبی کے لیے آپ اپنے بچوں کو ضرور بنا کے دیجئے گا آئی ہوپ ویورز آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں ونس اگین میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تھنکس فور واشنگ میری ویڈیو اللہ حافظ